نمبر بارہ قرآن کے سیکھنے سکھانے کے مجالس آج اس دور میں ایک کمی عام طور سے دیکھنے میں یہ بھی آ رہی ہے کہ بہت سے لوگ قرآن و سنت بولتے تو ہیں لیکن اگر قرآن پڑھ کے سناو نہیں آتا تجوید نہیں آتی ہے قرآن جب پڑھنا نہیں آتا ہے تو قرآن کے بتائے راستے پر چل کیسے پائیں گے آج ہمارے ہاں پر عام طور سے طلبہ میں بچوں میں یہ خلل پائے جاتا ہے کہ ٹھیک سے وہ قرآن نہیں پڑھ پاتے ہیں لہٰذا اس کا خاص احتمام زندگی میں ہونا چاہیے پھر اس کے بعد کا دوسرا مرحلہ قرآن کی آیات ہیں قرآن کی صورتیں ہیں ان کے معنی کیا ہے ان کی تفسیر کیا ہے اسی طرح سے اس کے امثال کیا ہے مثالیں واقعات احکام اقائد خبریں پیشن گوئیاں اس کے اندر جو مفردات ہیں اور اسی طرح سے ناسخ منسوخ اور سارے علوم ہیں وہ بعد میں ہیں پہلے پڑھنے تو آنا چاہیے کیوں اس لئے کہ تفسیر ناسخ منسوخ کا تعلق نماز سے نہیں ہے آدمیوں کو کم سے کم نماز تو سیڈھنگ سے پڑھنے آنی چاہیے لہٰذا بہت سا ہوتا یہ ہے کہ تیس چالی سال کی عمر میں آل ایدیس ہوا اب مولی صاحب کے پاس جانا بیٹھنا ان بچوں کے ساتھ بیٹھنا قرآن سیکھ رہے ہیں لوگ ہسیں گے لوگ سوچیں گے ان کو قرآن تک پڑھنا نہیں آتا ہے آلی بات آب بڑھ رہے ہیں کتنے لوگیں جو انگلیش میں پڑھتے ہیں کتنے لوگیں جو ہندی مراتی میں پڑھتے ہیں تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے قرآن کو سیکھنا بہت بڑا عمل ہے چاہے وہ تجوید ہو چاہے وہ تفسیر ہو چاہے وہ قرآن کیا حکام کا علم ہو انسان کو قرآن سیکھنے کا احتمام خاص طور سے کرنا چاہیے علم حاصل کرنے میں شرمانہ آدمی کی جاہل باقی رہنے کا سبب ہے شرمانہ نہیں چاہیے جاہل رہنے میں نہیں شرمانہ سیکھنے میں شرمانہ آپ سوچئے ایک آدمی جاہل رہنا باقی رہنے میں شرم نہیں آرہی اس کو لیکن دین کا علم حاصل کرنے میں شرم آرہی کتنی عجیب بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَجْتَمَا قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ جب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ اور آپس میں اس کی مدارست کرتے ہیں سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں اِلَّا نَزَلَتْ عَلِهِمُ السَّكِينَةِ تو ان پر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے سکون اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے وَغَشْيَتْهُمُ الرَّحْمَةِ اور ان کو رحمت ڈھاپ لیتی ہے وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِقَةِ فَرِشْتَے ان کو گھیر لیتے ہیں وَذَكْرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس مقرب فرشتوں میں ان کا تذکرہ کرتا ہے سکینت نازل ہوتی ہے اللہ کی رحمت ان کو ڈھاپ لیتی ہے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اللہ کے ہاں ان کا تذکرہ ذکر خیر ہوتا ہے بطور فخر اللہ پرشتوں میں ان کا تذکرہ کرتا ہے کن کے لئے ہے یہ کون سے علوم ہیں قرآن کا علم قرآن کو سیکھتے ہیں اس کی مدارست کرتے ہیں سارے علوم جو قرآن سے جڑے ہیں سب اس میں آتے ہیں تجوید سے لے کر تفسیر اور سارے احکام وہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں لہذا طلبہ کو خواہ یعنی ہمارے جتنی لوگ ہیں خاص طور سے طلبہ ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ تجوید سیکھیں مساجد میں جتنے بھی ہمارے بھائی اس درس میں آئے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ دیکھیں مجھ کو قرآن سے پڑھنا آتا کی نہیں آتا آتا آپ کو کسی معلوم آپ کو آتا کسی جاننے والے کے سامنے جب آپ پڑھیں گے تو بتائے گا سور فاتحہ میں آپ کی دس غلطیاں ہیں آیتیں کتنی ہیں سات غلطیاں کتنی دس تو بعض وقت انسان کو نہیں معلوم ہوتا ہے اس کو جانکار کے سامنے اپنے سیکھے ہوئے قرآن کو پیش کرنا چاہیے اس میں عزت جاتی نہیں نماز صحیح ہوتی ہے نماز صحیح کرنا ضروری ہے باقی علوم تو بات کے ہیں تو یہ قرآن کا علم حاصل کرنا اس کی بہت بڑی فضیلت ہے سیکھے ہوئے شیئے ہوئے ترجمة نانسي قنقر